بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیورج میں ہوں حیدر حیات کان اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں نیشنل اسمبلی ڈیزولو ہو چکی ہے سینٹ کا جو ہاؤس ہے وہ بالکل اس وقت موجود ہے اور کچھ سینٹرز یہاں پر موجود بھی ہیں کچھ ہم نے یہاں پر فارمر ایمنیز بھی ان کو بھی یہاں پر دیکھا خاص طور پر وہ ایمنیز جن کا تعلق پاکستان تحریک کے انصاف کے ساتھ تھا لیکن وہ آج کل جو ریسنٹ پاسٹ تھا اس میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر ہماری جو کچھ لوگوں سے اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد آج کے اس وی لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو موجودہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو میمبر آف سینٹ ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسوسییٹیڈ تھے اور نیشنل اسمبلی میں رہ چکے تھے ان کی فیلنگز کیا ہیں کہ انتخابات کا انقاد اگلے نوے روز میں ممکن ہے یا نہیں پہلی چیز تو یہ کہ کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر اگر اسمبلیز بیفور ٹائم ان کے ڈیزولیشن ہو جائے تو نائنٹی ڈیز کے اندر انتخابات کروانا یقینی بنانا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں ہیں پارلیمنٹیرینز سے اس کے بعد وہ بھی آف دی کیمرہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے نوے روز کے اندر انتخابات کا انقاد ممکن نہیں ہے جس طرح کا کیر ٹکر سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے یہ سیٹ اپ تھوڑا لمبا چلے گا یہ لوگ پر امید ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش قسمت ہی ہوگی کہ اگر ہم فیبریڈی کے اندر بھی الیکشنز کا انقاد کروا سکیں ایک چیز دوسری چیز یہ کہ یہ جو موجودہ کیر ٹکر سیٹ اپ ہے یہ سیٹ اپ کچھ اہم فیصلے کرنے جا رہا ہے اگلے کچھ دنوں کے اندر وہ اہم فیصلے جو شاید منتخب حکومتیں نہیں کر سکتی تھیں وہ اہم فیصلے جو الیکشنز کے تحت جو گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے وہ حکومتیں نہیں کر سکتی تھیں وہ اہم فیصلے یہ کیر ٹکر سیٹ اپ کرنے جا رہا ہے اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ حکومت نے اپنی آخری دنوں میں جو قانون سازیاں کی اس قانون سازیوں کے ان قانون سازیوں کے تحت اس کیر ٹکر سیٹ اپ کو اتنے خیارات دے دی ہے جو ماضی میں کسی کیر ٹکر سیٹ اپ کے پاس نہیں رہے تو اب جو کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس میں کچھ انسٹیوشنز کی پریوٹیزیشن ہو سکتی ہے کچھ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کی پریوٹیزیشن ہو سکتی ہے جو ہر پلٹیکل پارٹی ہر بڑی پلٹیکل پارٹی کلیم کرتی ہے کہ جب ہمیں اقتدار میں موقع ملے گا تو ہم پریوٹیز کریں گے اس ادارے کو یا اس کو بہتر کریں گے لیکن پچھلے 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 چھبیس سال سے ہم یہ باتیں ضرور سن رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا اب چونکہ آئی ایم ایف کا ہم پر اتنا دباؤ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو کیر ٹکر سیٹ اپ ہے یہ اس حوالے سے کچھ اہم فیصلے کرے گا کچھ اہم ملکی ادارے ان کو پریوٹیز کیا جائے گا اور پریوٹیزیشن اس کیر ٹکر سیٹ اپ کے ثرو کروائی جائے گی اور اس کے بعد جو ملک کو ایکس ٹکر کو جو لاؤس ہے ان اداروں کی وجہ سے وہ لاؤس کم سے کم ہوگا فور انسٹنس اگر ہم سٹیل میل کی بات کریں تو سٹیل میل میں سکت چھ ہزار سے زیاد ملازمین ہیں جو بغیر کچھ کام کیے تنخواہیں لے رہے ہیں تو وہ سٹیل میل کی پریوٹیزیشن کی بہت زیادہ چانسز ہیں سٹیل میل کو پریوٹیز کر دیا جائے similarly پاکستان ریل ویز پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز یہ وہ بڑے ادارے ہیں جو اس وقت لاؤس میں جا رہے ہیں ان کی پریوٹیزیشن کی چانسز ہیں اور ایک ایمپورٹنٹ چیز جو ڈیسکوز ہیں جو واپڈا کے اندر جو زیلی ادارے ہیں جو اتھارٹیز ہیں جو چیک کر رہی ہیں واپڈا کے انتظام کا چیک ان بیلنس اس کو رکھتے ہوئے ہیں ان کی پریوٹیزیشن کی بھی چانسز ہیں لیکن یہ ایک مشکل اور کٹھن فیصلہ ہوگا اس کے اوپر شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اتنے بڑے پیسلوں کے اوپر یہ کیر ٹکر سیٹ اپ نہ جائے لیکن جو باقی فیصلے ہیں ان کے حوالے سے یہ کیر ٹکر سیٹ اپ اگلے کچھ دنوں میں اہم فیصلے کر سکتا ہے تو اب ان فیصلوں کا ایمپیکٹ کیا ہوگا پاکستان پر پاکستان کی معیشت پر اور یہ جو ایک فیلنگ ہے کہ الیکشنز کا انقاد اگر نوے روز میں نہیں ممکن ہوتا تو یہ سیاست دان بھی یہ سوچ رہے ہیں وہ لوگ جو اس پریویس سیٹ اپ کا حصہ تھے وہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی گیم ہو گئی ہو شاید اگر فیبوری کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ سیٹ اپ کتنا لمبا چلے کہ پھر پلٹیکل پارٹیز کو بھی یہ وقت یاد آئے کہ ہم لوگوں نے اور اس وقت ہم ٹھیک فیصلے نہیں لیے اجازہ دیجو اللہ حافظ